یہ طبیعت نہیں صحیح ہے بالکل بھی ساری رات میں نہیں چیزی داد کی ملے سے میرے پھونک میں اتنا شدید دیر تھا کہ میں بات کر نہیں سکتی میرے پیر کی دیکھیں کیا حالت ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے نا یہ دیکھیں مو ٹھیکی کیا حالت ہو بنایا نہیں کیونکہ میری طبیعت نہیں صحیح تھی تو کباب تلے ہے اور روٹیاں بھائی سے مانگائی ہیں یہ دیکھیں ہوئی ہے ہمارے سیڑھیوں دیکھیں کتنی اچھی لگنی ماشاءاللہ اسلام علیکم میرے پیارے بھین بھائیوں کیا حالت ہے کیونکہ آپ کی دوان سے ہم بھی ٹھیک ہیں جہاں رہے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں آگئے ہیں ایک نئے دن کے ساتھ اور آج میں یہ طبیعت نہیں صحیح ہے بالکل بھی ساری رات میں نہیں سوئیوں درد کی ملے پھونکوں میں اتنا شدید دیر تھا کہ میں بات آنی سکتی رات کو ہم نے جانا تھا ڈاکٹر کے پاس جرے کے پاس شہر میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی میں بتا نہیں سکتی کہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا تو اس کی بابا سے میں نے کہا چلو چلتے ہیں پھر وہ کہنے لگے اندر کوئی ہے نہیں فیکٹری میں کہہ رہے ہیں کمپنی میں کوئی ہے نہیں ان کی جو سینئر تھے وہ شاید باہر گئے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں ہیں وہ آتے ہیں پھر چلتے ہیں انتظار کرتے کرتے ہمیں دس بج گئے تھے اتنی دیر سے تو پھر ہم نہیں جاتے ہیں ہمارا یہاں کا علاقہ صحیح نہیں تھی لیٹ ہم نہیں جاتے تو پھر اس وجہ سے نہیں گئے یقین کریں پوری رات میں نے بیٹھ کے گزاری میری جو رات کو حالت تھی میرا دل جانتا ہے کہ اتنی بری میری حالت تھی لیکن میں کیا کہا سکتی ہوں انہی کے ساتھ جانا تو وہ جانے سکتے کہ کمپنی میں کوئی ہوگا تو پیچھے خیال کریں گا اس وجہ سے پھر میں نہیں جا سکی تو یہ ساری رات میری تڑپتے ہوئے بزار گئی ہے یقین کریں اتنی بری میرے پیر کی ہاتھ میرے پیر کی دیکھیں کیا حالت ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے نا یہ دیکھیں موٹھے کی کیا حالت ہو رہی ہے یہ دیکھیں سارا سوجہ پڑھا ہے یہ ساری سوجہ نے اور یہ پانی ہے اس میں بھرا ہوا اب میرے جرے کے پاس جاتی تو وہ کوئی پٹی پٹی کرتا نا ایسی چیز لگاتا جسے یہ پھڑ جاتا اب اتنا شدید اس میں درد ہے کہ میری یہ ساری نسیں درد کر رہی ہیں پیر کی یقین کریں یہ جو نسیں دیکھ رہی ہے یہ تک میری درد کریں میں اسے پاؤں زمین پر نہیں رکھا جا رہا ہے یہ دیکھیں کیا حالت ہے میرے پیر کی دیکھ رہیں کتنی بری حالت ہو رہی ہے برا درد ہے اس کے اندر کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے یقین کریں بہت بری حالت ہے بارہ بج گئے میں اٹھ ہی نہیں پا رہی تھی سارا گھر اٹھا پڑا ہوا ہے سارا گھر اٹھا مجھ سے پھر گندگی برداشت نہیں ہوتی کہ میں کروں گیا تو یقین کریں کہ میں بڑی مشکلوں سے اٹھ ہوں آہستہ 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 اٹھ کے میں نے کہا تھوڑی بتوں میں سپائی کروں گھر سارا اٹھا پڑا ہوا ہے اور یقین کریں کہ بہت زیادہ شدید تکلیفیں میرے پیر کے اندر تو بہرحال دیکھتی ہوں آج اللہ مالکہ آج دیکھتی ہوں اگر گئی تو پھر آج ضرور جاؤں گی بہرحال بہت زیادہ دار ہے میرے لئے دعا کریں کہ میرا پیر ٹھیک ہو جائے میرے پیر میں بہت تکلیف ہے حصص زیادہ تکلیف ہے بنایا نہیں کیونکہ میری طبیعت نہیں صحیح تھی تو کباب تلے ہے اور روٹیاں باہر سے مانگائی ہیں یہ دیکھیں کیونکہ میرے پاہوں میں بہت زیادہ دار دے تو مجھ سے تو بلکل بھی کچھ نہیں ہو رہا یہ دیکھیں یہ روٹیاں باہر سے مانگائی ہیں اور سات کباب تل لیے کیونکہ مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوئی کیونکہ میں کھڑی ہو پاہوں کھڑی ہو کر میں روٹی بناوں یا سالن بناؤں مجھ میں بلکل بھی ہمت نہیں کیونکہ میری بے جی نے کباب تل کے دیئے اس کو بھی کھانا 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 اور یہ کباب تل کے دیئے کی ماما آپ روٹی کھانے میں دوائی کھانا میڈیسن اور آرہ بھونگی بہت زور سے ریکے ہیں اتنا شتید دردے کہ مرات دن نہیں کر رہا ہے میں باہر میں بھی کھڑی یقین کریں شتید درد چلیں کھانا کھاتا ہے پھر آپ چکید کمبیگ جی اٹھ نہیں سکریں احمد نہیں اور یہ بلکل بھی رہا جسا مخوارے جسا اب مدرد درد کی وجہ سے ٹان کی درد کی وجہ سے بس حالت صحیح نہیں ہے میری اب سر میں اتنا درد ہے چائے کو گل کر رہا ہے لیکن میری بیٹی ہے انٹویشن گئی بھی اب کوئی مت کر رہی ہوں آئیسا ایسا اٹھوں اٹھ کے چائے بناوں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے آتے ہیں اس کے بابا تو دیکھو پھر جاتی ہوں ڈاکٹر کو تو دکھا دکھا کے تھک گئی ڈاکٹر سے تو صحیح نہیں ہو رہا ہے اب مجھے جرے کے پاس ہی جانا پڑے گا وہ ہی کچھ کرے گا حل لیکن چیرا تو میں نہیں لگوں گی اسے کہوں گی کہ وہ مرم بغیرہ بناتے ہیں نا وہ لوگ کہوں گی وہ لگا دے تو یہ خود سے پھڑ جائے لیکن چیرا نہیں لگوں گی مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے میرا لب اٹھتی ہوں اٹھ کے آئیسا 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 چاہ کے تو میں چائے بناتی ہوں بہت شدید درد ہو رہا ہے آپ لوگ بس میرے لئے دعا کریں کہ میرا پیر سے ہی ہو جائے موتھا میرا سے جائے بہت درد ہے پیر کو بھی جیسے کہ آپ نے دیکھا کھانا باہر سے منگوایا تھا تو پھر باہر کا کھانا کب تک کھانا ہے بس اب اٹھتی ہوں احمد کرتی ہوں آجتا احمد تو کرنی ہے تو پھر میں یہ چاہے بناتی ہوں جا کر بہت بری حالات یا رسول اللہ یقین کریں بس ٹام میں اتنی شدید تکلیف ہے کہ میں بتا نہیں سکتی بہت درد ہے ٹانگ میں بہت زیادہ درد ہے اٹھتی ہوں آہستہ ہستہ سے کم بیک جی اٹھ نہیں سکتی ہوں احمد نہیں اور یہ بالکل بھی نا ایسے لگ رہا ہے جیسے بخار ہے جیسے ہمیں درد ہے درد کی وجہ سے ٹانگ کی درد کی وجہ سے بس حالت صحیح نہیں ہے میری اب سر میں اتنا درد ہے چاہے کو دل کر رہا ہے لیکن میری بیٹی ہے انٹویشن گئی نہیں ہے اب کوئی حمد کر رہی ہوں آہستہ آہستہ اٹھوں اٹھ کے چاہے بناؤں ٹانگ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے آتے ہیں اس کے بابا تو دیکھو پھر جاتی ہوں ڈاکٹر کو تو دکھا دکھا کے تھک گئیں ڈاکٹر سے تو صحیح نہیں ہو رہا ہے اب مجھے جرے کے پاس ہی جانا پڑے گا وہ ہی کچھ کرے گا حل لیکن چیرہ تو میں نہیں لگوں گی اسے کہوں گی کہ وہ مرم بغیرہ بناتے نا وہ لوگ کہوں گی وہ لگا دے تو یہ خود سے پھڑ جائے لیکن چیرہ نہیں لگوں گی مجھ میں اتنی حمد ہی نہیں ہے مارا لوگ اٹھتی ہوں اٹھ کے آہستہ 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 چاہ کے تو میں چائے بناتی ہوں میں سر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے آپ لوگ بس میرے لیے دعا کریں کہ میرا پیر صحیح جائے موٹھا میرا صحیح جائے بہت دار دے تو پیر کو بھی جیسے کہ آپ نے دیکھا کھانا باہر سے منگوایا تھا تو پیر باہر کا کھانا کتک کھانا ہے بس اب اٹھتی ہوں احمد کرتی ہوں آہستہ آہستہ احمد تو کرنی ہے تو اپنے لیے چائے بناتی ہوں جاکا بہت بری حالات یا رسول اللہ یقین کرنے بس ٹانگ میں اتنی شدید تکلیف ہے کہ میں بتا نہیں سکتی بہت درد ہے ٹانگ میں بہت زیادہ درد ہے اٹھتی ہوں آہستہ ہستہ سے کہ میں نے رکھ دی ہمت کر کے میں آئی گئی ہوں چائے پیمی تو میرے سب کا طرح سے کیونکہ ساری رات میں سو ہی نہیں گئی یقین کرنے پری رات نہیں سو ہی اٹھتی ہوں چپکے چل رہے تھے کہ میں بتا نہیں سکتی اٹھتی ہوں اس کی وجہ سے میں سو ہی نہیں ہوں میں بھی نہیں سو ہی میری بیچی بھی بیچاری تھی رسٹو برہی ہے راہا با بار بار دیکھتی ممہ کیا ہوا ممہ کیا ہوا ممہ آپ کو بخار ہو رہا ہے اور مجھے ابھی بھی بخار ہو رہا ہے یقین کرنے پر وہ بیچاری بار بار کبھی اٹھ رہی تھی میری ٹاؤن ڈبا رہی تھی کبھی میرا سر ڈبا رہی تھی ممہ آپ بخار چیکیا تو کہہ رہی بخار ہے ممہ آپ کو پھر مجھے مدیسن دی بچارینے کہ ممہ آپ بھی مدیسن نہیں اتنی جسٹب رہی ہے بس صبح اسکول جانا رہا ہے دوپیر میں آئی تو بھی وہ مجھے دیکھ کے پریشان ہو رہی کہ ممہ آتی تو تبیہ تھی بیٹا کیا کروں تو بس یہ صدر آت کو ہم مہندر چلے جانا تھا جرے کے پاس لیکن بس وہ اس کے بابا کو ٹائم نہیں ملا اس کی وجہ سے مجھا نہیں سکی کیا کریں مجھولی ہے بس اللہ تو بہتر جانتا ہے بارہ راتے ہیں تو دیکھتی ہوں پھر دوپیر میں دیکھا ہے آپ نے دیکھا تھا باہر سے صغر روٹیاں مگا ہی یہ تین ترے دل نہیں کرتا باہر کے روٹی کھانے اتنا سا آدھی روٹی میں نہیں کھائی آدھی روٹی میں نہیں کھائی بس نہیں کھائی دلی نہیں چاہ رہا تھا آپ کو پتا ہے کہ جب تبیہ صحیح نہیں ہوتی ہے تو بلکل دل نہیں گھاتا کسی بھی چی عورت اگر ٹھیک نام ہو تو گھر پوڑا ہو جاتا ہے عورت سے ہی گھر ہوتا ہے اگر میری طبیعت قراب ہوتی ہے پورا دھر لگتا ہے بیمار ہوگی سب کا مون قراب ہوتا ہے حالانکہ میں بڑی کوشش کرتا ہے جیتا میرے پیر میں تکلیخ ہے میری جگہ کوئی دوسرا ہونا تو یقین کریں اٹھ کے چلے لیکن میں تو پھر بھی اٹھتی ہوں آہستہ آہستہ اٹھتی ہوں اٹھ کے میں ایک انترے دو گھنٹے لگا کے جہاں آدھے گھنٹے سارا کامل دا دو گھنٹے لگا سارا کچھ کیا لیکن میں پھر بھی اٹھتی ہوں چلتی ہوں پھرتی ہوں بڑا ہمت اپنے آپ میں کرتی ہوں بس اللہ ہمت ہے بہت کوشش ہوتی ہوں لیکن یقین کریں اینڈ ہو جاتا ہے جب مجھ سے بلکل ہی نہیں چلا جاتا پھر میں بیٹھ جاتی ہوں میں کیا کروں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا سمجھ نہیں آتی لیکن یہ کی امانے کہ گھر اورہ صحیح ہوتا ہے اگر اورہ ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں بس چائے بن رہی ہے بس چائے کے لئے مجھے دیکھیں اٹھنا بڑا کیوں کہ چائے پیوں گی تو میرا دماغ سر ببس اور درد میرا جائے گا اور پھر رہنا کرتے ہیں شام کو دیکھا باتیں نہیں ہیں بابا تو پھر انشاءاللہ دانے چاہا تو پھر جاتی ہیں پھر آپ لوگوں کو بھی دیکھاؤں گی اس کا ایک ہی حال ہے جہرے کے پاس جانا ہوگا تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ہی کہے گا لیکن میں نہیں لگوں گی مجھے اتنی مدر ہی میرا دل نہیں ہے اتنی تا وارہ اللہ کو جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ نے جہاں تو آتے ہیں تو پھر جاتے ہیں ہماری سیڑھییں دیکھیں کتنی اچھی لگنی ماشاءاللہ یہ دیکھا دیکھیں نیچے تو دیکھیں کتنی پیاری لگنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ صاف ستری چیز سے اچھی نہیں لگتی اتنی پیاری لگتی مجھے تو ایسے صفائی بہت پسند ہے مجھے تو اتنی گندی ہو رہی تھی الحمدللہ یہ دیکھیں نیچے تک ہوئی ہے کتنی اچھی ہوئی ہے سامنے والے پلازا میں بھی دیکھیں ہوئی ہے دیکھ رہی ہے کتنی پیاری لگنی ماشاءاللہ صاف ستری بس دروازوں کا ہے نا دروازے بلو نہیں اچھی لگتا ہے اگر دروازے بھی گرے ہوتے ہیں نا بہت پیاری لگتے ہیں کتنی اچھی لگنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں شام ہوگی بچے کہہ رہے ہیں کوئی ادھر کوئی ادھر دنیا مگن ہے ہر جگہ یہ دیکھیں ان لوگوں نے یہاں سے خراب کر دیا یہ دیکھیں یہاں ان کا بچہ مانتے ہیں نہیں ہے نا میں تو اس سیڈ بلکل بھی نہیں آنے دے رہی تھی جب گیلا تھا نا میں نے کہا نہیں بلکل بھی نہیں اس سیڈ کوئی بھی نہ آئے دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے صاف ستری بس دروازے متلب یہ صاف ہے بارش بارش کا تو کوئی انکان نہیں ہے ایلا بارش کا کوئی انکان نہیں ہے بلکل بھی نہیں سن رہے تھے کہ بارش ہوگی لیکن بارشوں کا تو کوئی پتہ نہیں آپ کو دیکھتے ہیں اچانک سا سردی ہیں ہی آجانی بارش تو نہیں ہونے والے چلی چاہے نکالتے ہیں کے لئے آئیوں الحمدللللہ اللہ کا شکر ہے کہ چاہے میں بنا کے لئے آئیوں اور ابھی دوپہر میں بھابی نے بھی کول کی تھی نا تو کہہ رہی ہیں تو عبا جی ان کا بھائی ہے نا تو چھوٹا تو کہہ رہی ہیں اس کی بھی ہے نا اور ڈیٹ ٹکس کر دیئے شادی کی نا سادگی سے ہی کریں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے یتیم ہے بچہ ہماری بھابی کے نا امی ابو نہیں ہے تو دو بھائی ہیں ایک بہن بہن بھی شادی شدہ بڑی ہیں بھابی سے مطلب بھائی چھوٹے ہیں بہنوں سے بہنیں بڑی ہیں ایک بڑی بہنیں گاؤں میں رہتی ہیں ایک ہماری بھابی ہیں اس کے بعد بھائی ہیں دو تو چھوٹے ہی ہیں جب ان کے امی ابو کی دہت ہوئی تھی تو ہم نے بھابی کو وہاں بھیج دیا ہم نے کہا آپ لوگ ظاہرے کون سمالے گا ان کو تو ہماری امی نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے وہ روتی تھی کہتی تھی میرے بھائی چھوٹے ہیں تو امی نے کہا کوئی بات نہیں آؤں وہاں چلی جو ظاہر سی باتیں احساس کرنا چاہیے تو ہم نے بھائی کو بھی مطلب وہیں بھیج دیا تھا کریب ہی رہتے ہیں لیکن تھوڑا سا دور ہے تو وہ پھر بھائی بھی وہاں ہی رہتا تھا ظاہرہ وہ بچے چھوٹے تھے تو بھائی پھر وہاں ہی رہتا تھا بھائی اور بھائی دونوں دوری انہوں نے ہی سمال کے ظاہرہ آپ پالا تو پھر آپ بڑے ہو گئے ہیں تھوڑے سے تو بھائی کہتی ہے میں نے شادی کروانے اس کو شوق ہے اپنے بھائی کی شادی کروانے تو ہم نے کہا چھوٹا ہے ابھی کہتی نہیں بس کروا دوں اچھا ہے چلو ہم نے کہا کوئی بات نہیں تو لڑکی بھی غریب ہے بیچارے گموں کے ساتھے سے لوگ ہیں بہت غریب ہیں بہت زیادہ غریب ہیں تو دینے لینے والی بات نہیں ہے بس نورمال ہیں تو پھر انہوں بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں وہ لوگ یہاں آجائیں تو ہم پھر یہاں پر ہی مطلب ایک ہی خرچہ کر لیتے ہیں پھر وہ اپنی گلی میں ہی شامیان وغیرہ لگا لیں گے وہ ساتھ کی سے مطلب تھوڑا نارمل طریقے سے بس شادی کر لیں گے میں نے کہا بہت اچھی بات ہے بہت بہت اچھی بات ہے تو کہنے کی باجی بس خاص خاص جو اپنے اپنے ہیں جیسے کہ مطلب کہ ان کو میں نے بلائے آپ ہیں میری اور بہنیں ہیں جیسے کہہ رہی تھیں کہ ان کو سب کو جیسے بھولا ہے تو میں نے کہا اچھی بات ہے چلو کوئی بات نہیں ہے اللہ پاک بیس یہی بات ہے نا کہ ظاہر سے بات ہے جب جوان بچی ہیں میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے اگر تو ان کو خرچہ ڈلواتی ہیں سب مامو والوں کو تو ان کے پاس نہیں ہے گنجائش کہ وہ اتنا خرچہ کرتے ہیں بچے بلک شنا سادگی سے بس نارمل طریقے سے کر رہے ہیں کیونکہ پہلے بھی اس بیچارے لڑکے کا رشتہ بھابی کا جو بھائی ہے اس کا رشتہ کروایا تھا ان لوگوں نے بہنوں نے مل کے کیا تھا پر اپنی معرضے سے ان لوگوں نے اتنا آپ لوگوں کو جیسے پتا ہے سندھیوں میں تو سارا خرچے لڑکے والے کرتے ہیں تو انہوں نے اتنا خرچہ کیا اتنا خانہ وہاں پہ دیا وہاں پہ جو بھی سیٹنگ وغیرہ کروانی تھی وہ سارا کچھ انہوں نے خرچہ کیا پھر یہاں سے اتنی دھوم دھام سے ایک بس لے کر گئے وین لے کر گئے کار لے کر گئے اتنی گاڑیاں لے کر گئے جیسے برات مجھے تو اتنا پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا ہی ان لوگ خرچہ کر رہے وہ تو دعوت تو بلیو ہی تھی لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا ہی لوگ کریں گے تو جب وہ تو ہم ان کے گھر پہنچے ہیں تو جب میں نے دیکھا میں ان کا شاید نکا بھی کا بھی ہے جب وہاں گئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ جنان نہیں نکا شکا کوئی صرف انہوں نے منگنی کرنی منگنی میں اتنا خرچہ میں نے بلا تو یقین کریں مجھے اپنی بھابی پہ اتنا غصہ آ رہا تھا پھر جب وہ واپس آنے لگے تو پھر میں نے لڑکے سے کہا میں نے کہا آپ بتاؤ اگر تم اس سے شروع میں رابطہ کرتے تو میں نے کہا آج منگنی نہیں ہوتی آج تمہارے ساتھ نکا ہوتا دھلن تمہارے ساتھ ہوتی میں نے کہا یہ کوئی طریقہ تھوڑی اتنا خرچہ تو صرف منگنی میں انہوں نے کروالی ہے تو آگے شادی میں کیا کریں گے اور کوئی منگنیوں کا کوئی پتہ ہوتا ہے یا تو پھر نکا بھی کرتے ساتھ منگنیوں کا پتہ ہوتا ہے کہ مہینے بعد ان کے ارادے بدل جائیں تو وہ بولیں کہ ہم نہیں دے رہے اور وہ ہی ہوا اتنا خرچہ مطلب دو لاکھ روپے لڑکے نے لگایا کھانے میں پینے میں اتنی تیاریوں میں گاڑیوں کے قرائے یہ وہ اتنی دور جانا تھا تھٹھا جانا تھا تو جناب وہ ہی ہوا بس دو مہینے بعد وہ لڑکی کی اصلیت پتہ چلنا شروع ہو گئی کہ اس کی اوقات کیا ہے وہ پتہ لگنے لگ گئی تو پھر بس نہیں بیٹھی بات وہی بات ہوئی نا تو جناب جی ہم نہیں دے رہے ہم نہیں دے رہے ہم نہیں دے رہے ہم نہیں دے یہ کہہ رہے ہم انہوں نے تو بہت کوپریٹ کرنے کی کوشش کی لیکن بولو گی یہ نہیں ہے بس ہم نہیں دے رہے وہ لڑکی ذرا جو نا وہ ایسی تھی تو پھر بعد میں پتہ چلتا نا اس لیے کبھی میں نے کہا اگر تم لوگوں نے منگنی کرنی تھی تو سادگی سے منگنی کرتے اور اگر اتنی دھوم دام سے کرنی تھی تو پھر نکا بھی لیتے ٹھیک ہے نا تاکہ بعد میں سادگی سے رخصت ہی کر کے لے آتے تو بھابی کی بہت پشتاری تھی کہہ رہی تھی ہاں باجی یہ بات صحیح آپ کی یہ وہ وہ لوگ تو اتنے ایسے لالچی لوگ تھے آپ یقین کریں اتنے لالچی لوگ تھے وہ لوگ کہ جب منگنی کرنے گئے ہیں تو دولن کو ساتھ لاکے بٹھایا ہے لڑکی کو ساتھ لاکے بٹھایا ہے انہوں نے ہانا کہ بھابی والوں نے انگوٹھی بھی بنائی ہے گولڈ کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھائی کوئی نکا تو نہیں ہوا ہے وہ لوگ ہیں نا دودھ لے کر آ گئے کہ ہم نے دودھ پلائی کی رسم کرنی ہے اب ہماری بھابی بھی کوئی عمر نہیں اتنی چھوٹی ہے عمر کی ان کی بڑی بہنیں چلت سلو اس کی عمر تھوڑی سی صحیح ہے لیکن وہ بھی بھونگی ہے تو وہ پھر بھابی کو بولا ہے کہ ہم نے دودھ پلائی کی رسم کریں میں نے بھابی کو بولا آپ سائٹ پر اس نے خود بھی مجھے کہا بھا جی آپ آئیں ذراو پر تو ہم میں سٹوچ پر کہ میں نے کہا بھائی دودھ پلائی کونسی خوشی کے اندر کی جارہی ہے آپ لوگ نے نکا دیا یا تو ہمیں نکا دیں نکا دے دیں تو آپ دودھ پلائی کرنے نہیں ہم یہ رسم کریں گے میں نے کہا اچھا رسم کیوں کرو گے بھائی کونسی ضرورت میں کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا سمجھے صرف لینے کے لیے تمہوں نے پھرنے کے لیے میں نے کہا کوئی دودھ پلائی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو پھر میں نے کہا چلو جی رسم رسم ہوگی نا منگنی کی رسم ہوگی میں نے اس لڑکے کو پکڑا بنکے چلو بھی کھڑاؤ چلو یہ تو تجھے بیٹھا یہاں پر بڑھا کے ایسے بیٹھیں گے وہ تھگ لیں گے تجھے بچارہ بچہ ہے وہ تو اتنا تو یقین کریں یہ حال ہے تو اتنا خرچہ پہلے کرا دیا شکر ہے اب بھابی کو ہم نے اتنا بول بول کے بول بول کے بول 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 کے کہ اب خرچہ نہیں کرنا آپ سوچ نہ ہو بچہ کرا زہر ہو جاتا ہے کہاں سے اتارے گا تو یقین کریں کہ یہ بھابی نے شکر ہے اکل مندی کری اللہ کا لا خلق شکر ہے کہ اب جو اتنی مطلب نہیں شکر کر رہی ہیں مطلب کہ برات و رات کا چکہ نہیں رکھا انہوں نے ماموں والوں کو بولا یہیں آجو ٹھیک ہے نا اپنی ماموں کی بیٹی وہ بھی غریب ہیں بچارے بہت زیادہ غریب ہیں دینے لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو ہم نے بولا کہ اب یہ اچھا کیا بھابی نے میں بہت خوش ہوئی ہوں تو بس اللہ اس کے نصیب اچھے کرے کوئی ہے نہیں زیرے ایک چھوٹا دیوری نندے اپنی گھروں کی ہیں ٹھیک ہے نا تو باقی اللہ نصیب اچھے کرے اور آر نیک آئے اور گھر کو سکتا ہے چلے جی میں تو تیار بیٹھی ہی لیکن جانے کے لیے بس کال کی ان کے بابا کو تو کہہ رہے ہیں آ رہا ہوں بس آتے ہیں تو پھر جلتی ہوں جا کے دکھا کے آتی ہوں پیر چلے جی چھوٹا سو لوگ تھا بس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اپنی طبیعت کا بس یہ آپ میرے پہنمہ ہی ہیں ظاہر سی باتیں آپ لوگوں سے میں بات شیئر کرتی ہوں میرے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے مجھے تھوڑا سکون آ جاتا ہے تو چلے جی اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ضرور سپورٹ کریں آج آپ لوگوں کی مرضی ہے میرے لئے بس دعا کر دیجئے گا اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے گا کہ میرا پیر ٹھیک ہو جائے بچے اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں جندگی رہی تو کل ملیں گے کسی اچھے لوگ کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ اللہ علیہ وسلم